نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین آج کی گفتگو میں ان خواتین و حضرات کے لیے ایک خوبصورت عمل بتا رہا ہوں جو بزات خود کمزور ہیں ان کا دشمن طاقتور ہے حق پر ہونے کے باوجود اس سے انتقام نہیں لے سکتے بدلہ نہیں لے سکتے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ ان کے دشمن سے اللہ خود انتقام لے گا بشرت یہ کہ وظیفہ بلا وجہ نہ کیا جائے ذاتیات کی وجہ سے نہ کیا جائے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نہ کیا جائے گریز کیا جائے یا منتقم یا اللہ یا منتقم یا اللہ تین دفعہ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اس وظیفہ کو تین دفعہ پڑھنا ہے جمعہ کے دن پڑھنا ہے جمعہ کی نماز کے بعد یا پھر فجر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن یہ عمل آپ کر لے کرنا کیا ہے گیارہ سو دفعہ یا منتقم یا اللہ پڑھنا ہے دشمن کا تصور کر کے کہ آپ کا دشمن آپ کو ستا رہا ہے مگر طاقتور ہے آپ اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لے سکتے انتقام نہیں لے سکتے آپ عاجز ہیں کمزور ہیں کمزوروں کا مددگار اللہ خود ہوتا ہے جو کسی سے بدلہ نہ لے سکیں ان کی طرف سے اللہ خود وکیل بن کر ان کی مدد کرتا ہے یا منتقم یا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ جللہ شانہو کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ یوں گڑ گڑائیں کہ یا اللہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے بدلہ لے سکوں میری قوت نہیں ہے تو بڑا قوی ہے تجھ سے زیادہ کوئی قوی نہیں ہے تو منتقم ہے اور تجھ سے زیادہ منتقم نہیں ہے تین جمعے یہ عمل کریں فجر کی نماز کے بعد یا پھر جمعہ کی نماز کے بعد گیارہ سو دفعہ پڑھیں انشاءاللہ اکیس دنوں میں اپنے دشمن کا حال آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح رسوا ہوتا ہے وہ کس طرح ضلیل ہوتا ہے پھر عرض کرتا چلوں آخر میں بلا وجہ نجائز کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے عمل مت کیجئے گا مادی طور پہ دنیا نے جس قدر تیزی سے ترقی کی ہے اسی قدر ہمارے جذبات بھی بڑھ گئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں اس سے گریز کیا جائے آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی